نامدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے شب عید الفطر کی فضیلت تو سورا مائدہ کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لئے عید ہو جائے ہمارے اگلوں کے لئے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لئے بھی اور وہ تیری طرح سے نشانی ہو اور ہمیں رزق اطاع کر اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے سورا الحاقہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ پیو ان کے بدلے جو تم گزشتہ آیام میں آگے بھیج چکے تھے اسی طرح قرآن کے علاوہ آدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان مبارک میں پانچ ایسے خصوصیت اطاع کی گئی ہے جو اس سے قابل کسی امت کو اطاع نہیں کی گئی پہلی یہ ہے کہ روزہ دار کے موں کی بو اللہ کو کسطوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے دوسری یہ کہ فرشتے ان کے لئے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ افطار کر لیں تیسری یہ کہ اللہ تعالی ہر روز اپنی جنت کو مزین کرتا ہے پھر فرماتا ہے کہ ان قریب میرے صالحین بندے دنیا کی تھکاوٹ اور تکلیف سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں گے چوتھا یہ کہ اس مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے پانچمہ یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ان روزہ داروں کو بخش دیا جاتا ہے ایک صحابی نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ آخری رات شب قدر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے مکمل مزدوری دی جاتی ہے اس حدیث کو امام احمد اور بہکی نے روایت کیا ہے اسی طرح دوسری آدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ توفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے پہلا یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی طرف نظر تفاعت فرماتا ہے اور جس پر اس کی نظر رحمت پڑ جائے وہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا ان کے موں کی بو اللہ تعالی کو کسطوری کی خوشب سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات اس کیلئے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں چوتھا یہ کہ اللہ عز و جل اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لئے تیاری کر لے اور میزم مزین ہو جا تاکہ وہ دنیا کی تکاوٹ سے میرے گھر میں اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام اور سکون اصل کریں پانچویں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کو بخش دیا جاتا ہے ایک صحابی نے ارض کیا کہ کیا یہ شب قدر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں کیا تم جانتے نہیں اور جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو انہیں مزدوری دی جاتی ہے اور اسی عادیث کو امام بہکی نے روایت فرمایا ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری عادیث مبارکہ ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے شب عید الفطر کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے تو حضرت عبادہ بنت سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں تو حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آت ماہ رمضان کے آخری اشرے میں ہوتی ہے اس رات کو آخری اشرے میں تلاش کرو بے شک یہ رات تاک راتو یعنی اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائسویں اور انتیسویں میں سے کوئی ایک ہے یا رمضان کے آخری رات ہوتی ہے جو بندہ اس میں ایمان اور سواب کی ارادے سے قیام کریں اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اس حدیث کو امام احمد اور تبرانی نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمزان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بات نہیں کیا جاتا ہے یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں جو رمضان کی کسی رات میں نماز دا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے ہر سجدے کے بدلے میں پندرہ سو نیکیاں لکھ دیتا ہے اس حدیث کو امام بھیکی نے روایت فرمایا ہے اسی طرح ایک اور حدیث مبرکہ ہے کہ حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور شافی نشور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پانچ راتوں کو زندہ رکھا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور وہ پانچ راتیں کونسی ہیں پانچ اس کی راتیں یہ ہیں آٹھویں ذل حجہ کی شب نامی ذل حجہ کی شب عید الازحہ کی رات عید الفطر کی رات پندر میں شبان المعظم کی رات یہ قول منظری اور اس کو امام اصحابی نے بھی روایت فرمایا ہے تو ان تمام آدیث مبرکہ سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی شب عید الفطر کی فضیلت ہے تو اللہ سے دعا ہے جو